السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لتراظن الجحین ثم لتراظنها این اليقین ثم لتسألن يومئذن عن النئیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يأتي على الناس زمان لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَى لِأَمْ مِنَ الْحَرَامُ اَوْكَمْ أَقَالِ النَّبِيُّ انسان کی پیدائش کا مقصد اپنے پیدا کرنے والے رب کی عبادت ہے لیکن اس کی کچھ ضروریات ہیں اس کا کھانا اس کا پینہ اس کا رہنا اس کا سفر کرنا یہ ساری انسان کی ضروریات ہیں اللہ تعالی نے ہمیں ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزقِ حلال کو کما کر اپنی ضروریات پورا کرنے کی اجازت اور ترغیب دلائی ہے اور ہمیں اپنی عبادت کا حکم دے کر ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ انسان اپنے حقیقی رب کے بتائے ہوئے مقصد کو بھول گیا اور صرف معاشرے میں مال و دولت روپیہ پیسہ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حوص اور ہرس میں مبتلا ہو چکا ہے آج اگر نوجوان کو دیکھا جائے تو نوجوان بھی اپنے جیسے جوانوں کو دیکھ کر ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر اپنے آپ کے آئیڈیل بنا کر اسی دوڑ اور دگر پر چل کر مال کو جمع کرنے کے لیے کوشہ ہیں نوجوان تو نوجوان بوڑے بھی اس کام میں پیچھے نہیں ہے جن کو اگرچہ معلوم ہے کہ ہماری زندگی کے ظاہری لحاظ سے چند سال اس دنیا میں باقی ہیں لیکن وہ اس موقع پر بھی اپنی آخرت کی فکر کے بجائے صرف دنیا کے حصول میں دوڑ رہے ہیں مرد تو مرد عورتیں بھی اس کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے رشتہ دار کے پاس میرے ہمسائے کے پاس میرے جاننے والے کے پاس جو مال و دولت اور نعمتیں ہیں میرے پاس بھی اسی طرح کی بلکہ اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے اسی دوڑ کے اندر انسان اپنے پیدا کرنے والے رب سے غافل ہو چکا ہے جس کا ذکر میرے رب العالمین نے یوں کیا تھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر لوگو کسرت مال کی حوث نے مال مال اور مال کو جمع کرنے کی لالت اور خواہش نے تمہیں تمہارے پیدا کرنے والے رب سے غافل کر دیا ہے تم اپنے مال کے جمع کرنے کے پیچھے اس قدر مصروف ہو چکے ہو کہ تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو چکا ہے حتی زرتم المقابر اور تمہاری یہ کیفیت ایک ہفتہ مہینہ اور سال کی نہیں ہے حتی زرتم المقابر حتی کہ تم نے قبروں کے چہروں کی زیارت کر لی ہے کہ اللہ صوفت علمون حقیقت یہ ہے کہ ان قریب جب تیری آنکھیں بند ہوں گی اور اکیلے کو بغیر جیب والے کفن میں لپیٹ کر جب اس قبر میں اکیلے کو لٹا دیا جائے گا اس وقت تمہیں پتا چل جائے گا کہ اس دنیا کی حیثیت اور حقیقت کیا تھی جس کے پیچھے تم نے دن اور رات صبح اور شام گرمی اور سردی خوشی اور غمی میں اپنے رب کو بلا کے اس مال کو جمع کرنے کے لیے تو نے ہر وقت دھوڑ لگا رکھی تھی ثم مکلہ صوفت علمون پھر سن لو ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کلہ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ کاش کہ تم اس دنیا کے اندر زندگی کی حالت میں یقین کا علم حاصل کر لیتے پھر تم اس دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگتے اس دنیا کے پیچھے اتنا نہ دوڑتے اس دنیا کے پیچھے تمہاری یہ قفیت نہ ہوتی لَتَرَوُنَّ الْجَهِيمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ہاں اگر تمہاری یہی قفیت رہی تو تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور تمہیں پھر اس وقت عَيْنُ الْيَقِينَ ہو جائے گا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ پھر روزے قیامت تم سے دنیا کی ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا آج انسان مال کی حوث میں اس قدر غرق ہو چکا کہ اس کو یہ فکر ہے بس میرے پاس پیسہ پیسہ اور پیسہ ہو کدھر سے آیا کہاں سے کم آیا یہ سوچ ختم ہو چکی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث تھی یاتی الانناسی زمان لوگوں پر ایک وقت آئے گا یعنی پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ایسا وقت نہیں تھا آپ یہ فرما رہے ہیں یاتی الانناسی زمان لوگوں پر ایک وقت آئے گا ایک زمانہ آئے گا ایک معاملہ ایسا ہوگا لا یبال المرء ما اخذا منہو انسان کی یہ پرواہ اور سوچ اور فکر ختم ہو جائے گی کہ میں کہاں سے مال لے رہا ہوں امین الحلال امین الحرام حلال کمائی ہے یا حرام کمائی ہے یہ سوچ ختم ہو جائے گی یہ فکر ختم ہو جائے گی اور آج وہ قیامت کا قرب اور قیامت کے قریب ہونے کی علامت آ چکی ہے آج دنیا کی سوچ صرف بینک بیننس رہ چکی ہے مال مال اور مال دولت دولت اور دولت سہولیات سہولیات اور سہولیات صرف یہی دیکھنا انسان کے مقدر میں رہ چکا ہے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی حقیقت بھی بتا دی تھی جب ایسا وقت آ جائے گا تو کیا حرام کما کر دلوں کو سکون مل جائے گا دل کو چین اور قرار مل جائے گا کیا وہ اس دنیا پہ خوش ہو جائیں گے نہیں لَوْ کَانَ لِبْنِ آدَمْ وَادِيَانِ مِنْ زَحَبٍ لَبْتَغَا ثَالِسَا وَلَا يَمْلَعُ جَوْفَ اِبْنِ آدَمْ اِلَّا تُرَابْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابْ فرمایا انسان کماتا جائے کماتا جائے کماتا جائے کماتا جائے اتنا مال و دولت جمع کر لے دو پہاڑ ہو پہاڑوں کے درمیان کی وادی ہو ٹنوں ٹن اور ہزاروں ٹن سونا اس کے اندر آ جائے اتنے سونے کا مالک بن جائے تولوں کی شکل میں نہیں کلوں کی شکل میں نہیں ٹنوں کی شکل میں سونے کے پہاڑ اس کے پاس آ جائے اگر اس کے پاس ایک وادی سونے کی ہوگی دوسری تلاش کرے گا دو وادیاں پہاڑوں کے درمیانی حصہ سارا سونے کا بھر کے دے دیا جائے لب تغا سالیسہ اس کی حوث تو تب بھی ختم نہیں ہوگی اس کی لالہی تو تب بھی ختم نہیں ہوگی اس کی سوچ تو تب بھی ختم نہیں ہوگی یہ تیسری کی تلاش میں رہے گا تلاش کرتے کرتے ایک وقت یہ آئے گا وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ عِبْنِ آدَمِ إِلَّا تُرَاب انسان کے پیٹ کو سوائے کبر کی مٹی کے کوئی شیع بھر نہیں سکتی یاد رکھنا مت سمجھنا یہ کمالوں گا تو میرا گزارہ ہو جائے گا یہاں تک پہنچ جاؤں گا تو میری سوچ ختم ہو جائے گی یہاں تک پہنچ جاؤں گا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا نہیں جب انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے پھر وہ بھاگتا ہی جاتا ہے دوڑتا ہی جاتا ہے اگر ضرورت کو پورا کرنا چاہو تو ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور اگر خائصات کے پیچھے لگو گے خائصات کے پیچھے دوڑو گے تو ایک سے بڑھ کر ایک نظر آئے گا اس سے بڑھ کر ایک نظر آئے گا اس سے بڑھ کر ایک نظر آئے گا اور ساری زندگی ایسی تباہی میں چلے جاؤ گے کہ انسان کے پیٹو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے بھر نہیں سکے گی آپ دیکھ لو ایک وقت تھا گھر میں کمانے والا ایک فرد ہوا کرتا تھا اکیلا باپ اور آٹھ دس افراد کھانے والے ہوتے تھے اور کھا کر اس مالی کا شکر آدھا کرتے تھے آج اسی گھر کے اندر سے چار پانچ اور چھے کمانے والے اور چار پانچ سرف کھانے والے لیکن زبانیں کیا کہہ رہی ہیں پریشانیاں بہت ہیں حالات بڑے ٹف ہیں منگھائی بہت ہے جب انسان دنیا کے پیچھے دھوڑتا ہے دنیا میں بھی تباہ اور آخرت میں بھی تباہ یابن آدم تفرغ لعبادتی املہ صدرہ کا غناء واسدہ فقرک آسمان والے رب کا پیغام ہے اے آدم کے بیٹے اے آدم کی اولاد تفرغ لعبادتی چھوڑ دنیا کے پیچھے بھاگنا میری عبادت کے لئے وقت نکال میری عبادت کے لئے تو آ املہ صدرہ کا غناء میں تیرے سینے کو غناء سے بھر دوں گا تمہیں کسی کی طرف دیکھ کر سوچ نہیں آئے گی لالت نہیں آئے گا حوث نہیں آئے گا حرس نہیں آئے گا تو میری عبادت کے لئے وقت نکال تیرے دل سکو سکون تیرے سہن کو چین اور قرار مل جائے گا واسدہ فقرک اور تیری فقیری کے سارے دروازے میں رب بند کر کے رکھ دوں گا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر تُو نے وقت نہ نکالا اور تیرے پاس وقت نہ ہوا تیرا کام تیرا مال تیری دولت اور یہ تیس کے پیچھے تُو دھوڑتا رہا اور تُو وقت نہ نکال سکا پھر تُو اس سے نکلے گا بھی نہیں مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلَا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكْ میں تمہیں اور مصروف کر کے رکھ دوں گا اور تیری فقیری کے دروازے کبھی ختم نہیں ہوں گے تیری فقیری کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے جب انسان مال کے پیچھے دھوڑا امیری کے جنون میں بے وقوف اور احمق بنا حالانکہ اس کو پتا تھا کہ میرا رب میرے پیدا ہونے سے پہلے ابھی میں ماں کے پیٹ میں تھا ابھی چار ماں کا تھا مجھے نہیں پتا تھا دنیا کیسی ہے مجھے نہیں پتا تھا کھانے پینے کا نغام کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا میری رہائش کا انتدام کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا میری ضروریات کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا دنیا کا چال چلن کیا ہے میرے رب نے تو اس وقت میرے لیے ہر شیع کو لکھ دیا تھا اور حدیث میں آتا ہے انسان اگر اپنے مال کو چھوڑ کر عبادت کی طرف لپکے تو مال اس کے پیچھے اس طرح دھوڑتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے اور ایک بھی نوالہ ایک روٹی کا ٹکرا ایک لکمہ بھی جو اس کی قسمت میں لکھا ہے یہ اس کو کھانے سے پہلے مر نہیں سکتا تھا لیکن اگر یہ اس مال کے پیچھے دھوڑا اس کے پیچھے لپکا پھر دنیا بھی تباہ ہوئی آخرت بھی برباد ہوئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا اگر دو بیڑیے اور وہ بھی بوکے بیڑیے اور ایک جگہ پہ بکریاں جمع کر کے بوکے بیڑیوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے بکریوں کے ریورڈ پر بیڑیے آ جائیں بوکے ہوں کھانا شروع کریں چیر بھار شروع کر دیں ساری بکریوں کو زخمی کر کے رکھ دیں سن لو ایک طرف یہ بھیڑیے بکریوں کا نقصان کریں اور اگر یہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگا اہدے کے پیچھے بھاگا دونوں کے نقصان کا اگر تم مواد نہ کرنا چاہوگے تو اللہ کی قسم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ریورڈ کے اندر بیڑ دیئے ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان انسان کے دین اور ایمان کا ہو جاتا ہے جب وہ انسان مال کی حوث میں دوڑ پڑتا ہے اور آئی دیکھ لو سٹیٹس صرف سٹیٹس میرے بچے کہاں پڑیں گے میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی ہم جہیز کیسا دیں گے ہم اپنے بچے کو کہاں رکھیں گے ہمارے گھر کا مول کیسا ہو ہماری گاڑیاں کیسی ہو اب یہ سوچ ہے گاڑی اپنی ہو سوچ ہے مکان آلہ سے آلہ ہو سوچ ہے تعلیم آلہ سے آلہ ہو سوچ ہے لباس آلہ سے آلہ ہو ہاں اگر رب نے دیا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا سٹیٹس قائم رکھو اور اگر میرے رب نے کسی حکمت کی وجہ سے تمہیں وہ عطا نہیں کیا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے نجائز اور حرام ذرائع کو تلاش مت کرو اگر تم نے حرام ذرائع سے اپنے سٹیٹس کو بنانا چاہا تو یاد رکھنا دنیا میں بھی زلت اور رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی ناکامی اور نام مرادی ہوگی آج دنیا سود کیوں لے رہی ہے سود کے پیچھے کیوں باگ رہے ہیں یہ مسلمان کافروں کی بات نہیں یہ نمازی بے نمازیوں کی بات نہیں دیندھار بے دینوں کی بات نہیں آج مسئلے جان لینے کے باوجود سمجھ لینے کے باوجود سن لینے کے باوجود بس سوچ یہ ہے رات و رات امیر ہو جائیں رات و رات کروڑ پتی ہو جائیں کتنے ایسے افراد جن کو آپ جانتے ہوں گے کیا ہے پرائز بانڈ لے لیے ہیں ایک بھی لگ گیا تو دنیا بن جائے گی دنیا آسانی سے گدر جائے گی زنگی میں سکون اور اٹمینان آ جائے گا یہ پرائز بانڈ کیا ہے یہ سود کی رقم اور یہ جوے کی رقم میرے پیغمبر علی السلام نے فرمایا تھا لعن اللہ الربا آقلاہو وموقلاہو وکاتباہو وشاہدائیہی وقالہم سوا آسمان والے رب کی لعنت ہے سود پر سود دینے والے پر سود لینے والے پر سود کو لکھنے والے پر سود کی گوائی دینے والے پر فرمایا سب اللہ کی لعنت میں برابر کے شریک ہیں میرے پیغمبر علی السلام نے کہا تھا درہمو ریبن درہمو ریبن درہمو ریبن یاکلوہ الرجل وہو یعلم اشد من ستت وثلاثین زنیا ایک درہم سود کا ایک درہم سود کا ایک درہم سود کا یوں سمجھیں آج کے اعتبار سے ایک روپیہ سود کا جو انسان جان بھوٹ کے کھالے فرمایا ایک شخص اپنی زندگی میں چھتیس مرتبہ تھرٹی سکس مرتبہ زنا کرے بدکاری کرے عزت کو خراب کرے عزت کو لوٹے اور اپنے آپ کو گناہ میں ملفز کرے اور ایک انسان صرف ایک روپیہ سود کا کھائے اگر دونوں کی گناہ کا موازنہ کیا جائے چھتیس مرتبہ گناہ کرنا چھوٹا گناہ ہے اور ایک روپیہ سود کا کھانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے سود کے تہتر دروازے اور تہتر سیڑھیاں ہیں سب سے چھوٹی سیڑھی سب سے پہلا سٹیپ سب سے چھوٹا دروازہ یہ ہے آئے تم نے دنیا میں بڑے بڑے بے غیرت دیکھے ہوں گے بڑے بڑے حوث کے پجاری دیکھے ہوں گے بڑے بڑے زانی دیکھے ہوں گے بڑے بڑے عزتوں کو تاتار کرنے والے دیکھے ہوں گے لیکن کوئی ایسا بے غیرت کم ہی نظر آئے گا جو اپنی حقیقی ماں کے ساتھ اپنے موں کو کالا کرے اور جان بھوٹ کر اس ظلم پر اتر آئے کہ اپنی ماں کے ساتھ موں کالا کرے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا سوٹ کے تہتر دروازے ہیں سب سے پہلا دروازہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے موں کالا کرے اور اوپر والے دروازوں کا گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کس میں جرت ہے کس میں ہمت ہے کہ یہ کہے کہ میں جانتے بوجتے علم ہونے کے باوجود میں اپنی ماں کے ساتھ موں کالا کروں گا کسی میں یہ جرت نہیں ہے اور اگر کوئی کر بیٹھے وہ دنیا میں زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے میرے آقا نے کہا تھا اغدو یا انیس علم راتحادہ اے انیس اس علاقے میں چلا جا مجھے پتا چلا ہے کہ اس آدمی نے ایک لڑکے نے اپنی ماں سے موں کالا کیا ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس کی گردن دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اور آج کیا ہے غور کیجئے گا بابا ہمیں گھاڑی چاہیے بیٹوں کی خواہش ہوئی بیٹیوں کی خواہش ہوئی باب نے کہا ہاں ضرورت تو ہماری بڑی ہے اب یہ بینک کے پاس جاتا ہے گھاڑی لینے کے لیے جاتا ہے اور آج ظلم کی انتہائی ہے اسلام کے نام نباؤں نے اسلام کے لیبل لگا کر اپنے بینکوں کے اوپر تقوی اسلامی بینک لکھوایا ہے مزان اسلامی بینک لکھوایا ہے اور اسلام کے نام کو بدنام کیا ہے آج یہ گھاڑیاں نکلوانا بینک سے لیز پر لینا یہ کیا ہے سو فیصد سود ہے جو آج دنیا لے کر خوش سو رہی ہے تباہی اور بربادی کو خریب کر یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا دنیا کا سٹیٹس بن رہا ہے دنیا کا سٹیٹس نہیں آخرت اور دنیا کی تباہی کا سمان ہو رہا ہے یہ گاڑی کیا ہے میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں تفصیل میں جانا تو نہیں جاتا تھا لیکن یہ بات سمجھ لیں بڑے بینک گاڑیاں دیتے ہیں ایک میرا دوست کوریا سے آیا اس کو بھی کسی نے سمجھایا تیرے پاس پیسہ ہے دس گاڑیاں لے لے اور مختلف جگہ پر بعض دفاتر کو اور بعض کمپنیز کو دے دینا تیرا کاروبار تیرا کام چلتا رہے گا اس نے پہا میں نے دوسرے تیسرے بینکوں سے پتا کیا وہ تو سارے سود میں دیتے اسلام کے نام پر دھوکہ دے کہ تجھ سے زیادہ سود وصول کریں گے اور تو زیادہ دے گا اس نے کہا نہیں پھر میں نے خود مختلف بینکوں کے پاس گیا ایک ایک بینک کی تفصیل لی کعبے کے رب کی قسم جب میں نے ان کو سب سامنے رکھ دیکھا تو وہی بات نکلی باقی بینک بھی سود لیتے ہیں اور سود پہ دیتے ہیں اور یہ اسلام کے نام پہ زیادہ سود کھا کر اسلام کی مہر لگا کے اسلام کو بیچ کر لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں بچ جاؤ اس دنیا کے سٹیٹس سے کیا فائدہ اس گاڑی کا جو تمہیں سیدھی بٹھا کر جہنم کے گھڑے میں گرا دے اس گھاڑی سے پیدل چلنا اچھا ہے اور آج اپنا مکان نہیں ہے حکومت نکالتی ہے فلیٹ بنا دئیے گے مکانات اور پلات بنا دئیے گے اور انسان اپنے مکان کی لالچ میں اپنے مکان اور سہولت کی لالچ میں آ کر ان کے پیچھے تلا جاتا ہے اور تباہی اور بربادی میں گر جاتا ہے آج بیوہ ہو جائے یا یتیم بچے ہو جائیں ان کے پیسے کو لے کر بینک میں جمع کروا دیا جاتا ہے اور فکس اماؤنٹ اس کے اوپر لی جاتی ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں سود کی ہیں اور بعض میرے نوجوان لڑکے بیٹے اور بھائی پڑ جاتے ہیں پڑیں لیکن پڑنے کے بعد بینک کی نوکری لگ جاتے ہیں میں نے کل بھی دیکھا پانچ وقت کا ایک نماز ہی تھا تحجد پڑنے والا اور اشراق پڑنے والا حتیٰ کہ وہ تراوی کے اندر بھی دو دو گینتے کھڑا ہونے والا میں نے کل اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو چہرے کو جھکا کے کہتا ہے بس بینک میں ملازمت کرتا ہوں کس قدر ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں میرے پیغمبر علی السلام نے کیا کہا تھا لان اللہ الربا آ کلا ہوا و مو کلا ہوا و کتب ہوا و شاہد ای سود اور یہ سارے اس لانت میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں آج صرف پیسے کی حوث کے اندر آ کر ملازمت کے شوق میں آ کر یہاں تک بھی ملازمت کرنے کے لیے آج مسلمان تیار ہے کہ میں سود کے کروبار کی ملازمت کرنے کے لئے تیار ہوں اس سے آگے بڑھئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے ایک رات خواب میں دیکھا خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں لمبا خواب تھا اس کا ایک ٹکرہ یہ ہے ایک انسان ایک نہر جو خون جیسی نہر ہے اس میں غوتے کھا رہا ہے ڈوب رہا ہے ڈوبتے ڈوبتے بڑی مشکل کے ساتھ ہاؤت پاؤں مارتے ہوئے کنارے تک پہنچتا ہے اور اس کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بھاری پتھر ہے وہ پتھر زور سے اس کے موں پہ دے مارتا ہے وہ دوبارہ کلبازیاں کھاتا ہوا غوتے کھاتا ہوا پانی کے اندر جو نہر ہے جو خون کی جیسی نہر ہے اس میں دوبارہ ڈوبنا شروع جاتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے فرمائے یہ سود خور ہے اور قیامت تک اس کو یہی صدا ملتی رہے گی لیکن آج بیما پلیسی نے مومن مندوں کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا یار تیری دکان ہے اس میں بڑا سمان ہے اگر آگ لگ گئی تو کدھر جائے گا تیرا بڑا نقصان ہو جائے گا تُو اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہے تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر تُو فوت ہو گیا تو تیرے یتیم بچوں کا کیا بنے گا چچا باد میں نہیں سنبھالتے دنیا باد میں نہیں پوچھتی یہ سوچ اور فکر دے کر بیما پلیسی کے اوپر لگا دیا جاتا ہے انشورنس کروا لی جاتی ہے جو کہ سراسر سود اور جنوے پر مشتمل ہے انسان یہ سمجھتا ہے میں نقصان سے بچ جاؤں گا یہ نقصان سے بچنا نہیں ہے بلکہ تواہی اور بربادی کے اندر گر جانا ہے اور یہ اللہ کو چیلن کرنا ہے میرے رب نے کہا تھا اے ایمان والو اللہ سے ڈھر جاؤ جو ہو چکا سو چکا آئندہ سود لینا دینا چھوڑ دو اگر تم باز نہ آئے پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو سود لیتا اور دیتا ہے در حقیقت وہ اللہ کو للکارتا ہے خدایا تو نے روکا تھا میں کر رہا ہوں جو میرا کر سکتا ہے کر لے پھر میرا رب تباہی اور بربادی اس انسان کا مقدر بنا دیتے ہیں اور وہ کبھی اس سے بچ نہیں پاتا ہے انسان اگر سود کی ڈگر نہیں چھوڑے گا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا سود کے ساتھ ساتھ جوا جو ہے سود اور جوا اس کو چھوڑنا پڑے گا آج نوجوان نسل بھی رات و رات امیر ہونے کے چکر میں چلیں ایک مرتبہ کر لیتا ہوں بعد میں دیکھی جائے گی ایک مرتبہ اس کا مدالے لیتا ہوں بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے یہ سود یا جوا کسی بھی شکل میں ہو ذہن میں آیا آج یہ ذرعی کرزے جو لیے جاتے ہیں یہ بھی سارے سود کے اوپر لیے جاتے ہیں تجارت کے لیے جو کرزے لیے جاتے ہیں یہ سارے سود کے اوپر لیے جاتے ہیں کسی بھی قسم کا سود ہو یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے انسان کے لیے ناکامی اور نامرادی ہے اور آج جب انسان ظاہری طور پر سود سے بچنا چاہتا ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بڑی بڑی کمپنیاں آ کر کاروبار میں انسان کو سود دینے کے لیے نت نئے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں پہلے تھا تائنز آیا چلا گیا اب مختلف قسم کی ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں کیا ہے اس کا طریقہ کار سمجھ لیں یہ ہماری پروڈکٹ ہے آپ ہم سے خریدیں گے ہم آپ کو ذرا رائتی قیمت پر دیں گے پھر آپ آگے دو آدمیوں کو ہماری یہ پروڈکٹ خریدنے کے لیے تیار کریں گے جب وہ خریدیں گے ہم تمہیں اس میں سے فائدہ اور منافع دیں گے اور پھر آگے جب وہ دو آدمی آگے بنائیں گے پھر ان کا فائدہ ان دو کو بھی ملے گا اور تجھے بھی ملے گا جب وہ آگے دو افراد بنائیں گے ان کا فائدہ ان کو بھی ملے گا پھر اوپر والے کو بھی ملے گا پھر تمہیں بھی ملے گا یہ جو ایک نظام ہے نیٹ ورکنگ کے نظام کی جتنی بھی شکلیں آج ہمارے معاشرے میں پیدا آتی ہیں یہ ساری کی ساری سود کے اوپر مشتمل ہیں آج ان کے مختلف نام اور مختلف کاموں کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل کو جب ہم نے بتایا کہ تم نے سود نہیں لینا سود نہیں دینا سود نہیں کھانا پھر اس نے کہا ہاں ہم تم سے کاروبار کرواتے ہیں اور کاروبار بھی سود والا کروانا چاہا آپ غور کیجئے میں نے محنت کی ایک آدمی کو تیار کیا کہ آپ یہ چیز خرید لے یہ تو میری محنت ہو گئی اس نے خرید لی مجھے اس کے پرافٹ میں سے حصہ مل گیا اب میں اپنے گھر میں سو گیا اب آگے والے نے محنت کر کے دو افراد اور تیار کیے جس نے محنت کی اس کو بھی فائدہ ملا اور مجھے گھر بیٹھے بھی فائدہ ملا اب انہوں نے آگے دو تیار کیے ان آگے دو تیار کرنے والوں کو بھی فائدہ پیچھے والوں کو بھی فائدہ اور مجھے پھر گھر بیٹھے فائدہ یہ کس چیز کا عید ہے یہ فقط سرا سرسود ہے جو انسان کی عبادات کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے آج ایک کام یہ چل پڑا بولی والی کمیٹی نکال لو بولی والی کمیٹی چلا لیتے ہیں دس آدمی ملے آپ ہزار ہزار پیادیں مہانہ دس ہزار بنا یا دس دس ہزار دیں ایک لاکھ بنا ایک لاکھ روپے کی کمیٹی نکلے گی اب بولی لگے گی ایک اے گا میں پچانوے ہزار میں اٹھاتا ہوں دوسرا کہتا ہے نوے میں اٹھاتا ہوں تیسرا کہتا ہے پچاسی میں اٹھاتا ہوں چوتھا کہتا ہے اسی میں اٹھاتا ہوں اس سے نیچے جب کوئی نہ آیا اسی دے دیئے اس کو بیس اوپر والے باقی نو نے آپس میں تقسیم کر لیے جس نے اسی لیے تھے اس نے بھی دینے دس ہزار یعنی ایک لاکھ ہی دینا ہے دس اپنی کمیٹیاں ہی دینی ہے جب انہوں نے لاکھ دے کر لاکھ لینا تھا تو یہ جو بیس ہزار آپس میں تقسیم کیا گیا یہ بھی سود کھایا ہے اور حرام کھایا جا رہا ہے آپ غور کیجئے کتنے کتنے معاملات ہمارے علاقوں میں پیدا آتے ہیں آج ایک شیرز کا کاروبار چل رہا ہے بیٹھے بیٹھے سکون کے ساتھ بس آپ نیٹ پر دیکھیں اپنے شیر خریدیں پھر وہ کاروبار کریں گے اور آپ کو اس میں سے فائدہ ملے گا پھر وہ کاروبار میں نفع اور نقصان دونوں شکلیں پیدا آتی ہیں انسان کہتا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہوگا لیکن اس میں تین شرائط دیکھ لی دیئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی کاروبار کیا کر رہی ہے نوے فیصد بلکہ پچانوے فیصد شیرز ہولڈر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری کمپنی کیا کاروبار کر رہی ہے حرام کر رہی ہے حلال اگر پتہ نہیں تو یہ شیرز خریدنا بھی حرام ہے اگر پتہ چل جائے کہ حلال کاروبار کر رہی ہے لیکن یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہیں وہ سودی کاروبار والوں سے وہ اپنے کرزے تو نہیں لے رہی اگر ان سے کرزے لے رہی ہے تو تب بھی حرام ہے اگر یہ دونوں شرطیں پیدا آتی ہیں تو پھر پرافٹ اور منافع بھی تیع ہونا چاہیے اگر یہ تیع نہیں ہے تو تب بھی یہ بھی حرام ہے جوے کی شکل ہو سود کی شکل ہو جھوٹ بول کر کمایا جائے غصب کر کے کمایا جائے مال کے پیچھے دوڑا جائے انسان کی تباہی بربادی ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اسی دنیا کے بارے میں کہا تھا لو کانت الدنیا تعدل انداللہ جناح بعودہ ما سکا کافرم منہا سربت ما اے انسان آئے دنیا کے مال و دولت کے پیچھے دوڑ کر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں کامیاب و کامران میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا اگر ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اگر اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی احسیت ہوتی ما سکا کافرم منہا سربت ما میرے اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا عطا نہ کرتا یہ ساری دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی احسیت نہیں رکھتی پھر تو اس دنیا کے پیچھے دوڑ کے اپنے رب سے غافل کیوں ہوتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام راستے سے گدر رہے تھے صحابہ آپ کے ساتھ تھے آپ دناؤں کے دناؤں تھے اقل مندوں کے اقل مند تھے حکیموں کے حکیم تھے اور آپ ذہان تو فتانت کے بیتاج بادشاہ تھے آپ نے راستے میں کیا دیکھا ایک بکری کا بچہ اور وہ بھی چھوٹا اور اس کے کان بھی چھوٹے اور اس کی نسل بھی ذرا عالی نہیں تھی آپ اس کے پاس سے گزرے تو وہ مرا ہوا تھا آپ نے کہا میرے صحابہ میرے قریب آؤ اے پیغمبر علیہ السلام حکم فرمائیں آپ نے فرمایا یہ بکری کا بچہ ہے جی یہاں بچہ ہے یہ مرا ہوا ہے جی یہاں مرا ہوا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو مجھ سے ایک درہم کے بدلے میں خرید لے صحابہ آپ کے چہرے کو دیکھنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام ایک بچہ اور وہ بھی کم نسل کا درہا ہلکی نسل کا اور وہ بھی مرا ہوا اس کے تو پاس سے گزرتے بھی سمیل آتی ہے کون انسان ہے جو اس کو ایک درہم کا خریدے گا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم نہ میں نے بیچنا تھا نہ تم نے خریدنا تھا لیکن جب میں نے تمہیں کہا ایک درہم کے بدلے میں اس کو خرید لو تم میں سے کوئی تیار نہ ہوا اللہ کی قسم یہ ساری دنیا اور دنیا کی ساری لذتیں اور دنیا کی ساری سہولتیں اللہ کے ہاں اس سے بھی دیادہ حقیر ہے جس طرح تمہاری نگاہ میں اس بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں اس دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں اس سے بھی دیادہ حقیر ہے پھر آپ نے ایک مرتبہ اپنی انگلی کو اس طرح اشارہ کیا فرمایے لو انہ اہدکم یا جعلو اسبعہو فی الیم اگر تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر باہر نکالے اب ذرا اپنی انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے کترے کو دیکھے اور سامنے سارے سمندر کے تھاٹھے مارتے ہوئے پانی کو دیکھے مجھے یہ بتاؤ اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کا اس سمندر کے ساتھ کیا مقابلہ ہے صحابہ کہنے لگے کوئی مقابلہ نہیں فرمایا پھر سن لو تم اس دنیا کے پیچھے مت دوڑنا اس مالو دولت کی حوث میں مت مبتلا ہونا یہ دنیا یوں ہے جیسے تمہاری انگلی سے لگا ہوا پانی کا ایک کترہ ہے اور آخرت وہ سارا سمندر ہے بلتو سیرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وہ اب کا آئے کاش تمہیں سمجھ آ جائے تم دنیا کے مالو دولت کے پیچھے دھوڑتے ہو تم دنیا کے مکانوں کے پیچھے دھوڑتے ہو تم دنیا کی گاڑیوں کے پیچھے دھوڑتے ہو تم دنیا کے سٹیٹس کے پیچھے دھوڑتے ہو تمہیں کیا پتا آخرت کتنی بڑی ہے بلتو سیرون الحیات الدنیا تم دنیا کی گاڑی کو لیتے ہو اور جنت کے گھوڑوں کو چھوڑتے ہو تم دنیا کے مال و دولت کو لیتے ہو اور جنگ کے محلات کو چھوڑتے ہو تم دنیا کے سکیٹس کے پیچھے بھاگتے ہو اور جنگ کے سکیٹس کو چھوڑتے ہو والآخراتو خیرون وعبکا تمہیں پتا ہونا چاہیے آخرت سب سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے دنیا کے اندر جو تمہیں چاہیے اپنے دل میں تمنا رکھ لو وَالَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِیْا انفُسُكُمْ وَالَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جنت میں جو تم خواہش کروگے سب کچھ مل جائے گا جو تیرے ذہن میں آئے گا سب کچھ مل جائے گا خدارہ آج اللہ کی بغاوت کر کے پیسے کی حوث میں آکے تھوڑی سی چدرہت لینے کے لیے تھوڑا سا نام بنانے کے لیے تھوڑا سا سٹیٹس بنانے کے لیے حرام کے قریب مت جانا جھوٹ بول کے مت کمانا جوے کے ساتھ مت کمانا سوٹ کے ساتھ مت کمانا حرام کے مال کو مت غصب کرنا حلال کے پیچھے رہنا اگرچہ تیری زندگی مسکلات میں گزرے مسیبت میں گزرے پریشانی میں گزرے مت پریشان ہو تیری زنگی کتنی ہے ساٹھ ستر سال کی زنگی ہوگی اسی نوے سال کی ہوگی سو سال کا تو انسان خود ہی اس دنیا سے اکتا جاتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا جو شخص اس کے حلال کماتا رہا لیکن غریب تھا فقیر تھا مسکین تھا مہتائی تھا دنیا قریب بٹھاتی نہیں تھی دنیا رشتہ کرتی نہیں تھی جب روزے قیامت ہوگا اللہ تعالیٰ پانچ سو سال پہلے امیروں سے پانچ سو سال پہلے اس غریب کو اپنی جنت کا حق دار بنا دے اس غریب کو جنت کا حق دار صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس دنیا میں غربت تھی لیکن تب بھی ایمان پہ قائم رہا یہ جنت کا راہی اور حق دار بن جائے گا اور اگر یہ بات سمجھ نہ آئی یہ سٹیٹس سمجھ نہ آیا بس پینسے پینسے کے پیچھے دھوڑتا رہا اپنی آخرت کو برباد کرتا رہا اولاد کی خاطر حرام کماتا رہا بیوی بچوں کی خاطر حرام کماتا رہا پھر کیا ہوگا روزے قیامت وَهُمْ فِيْهَا يَسْتَرِخُون اور وہ جہنم میں جا کے چیخیں گے پکاریں گے خدایا ہمیں یہاں جہنم سے نکال لے ہم نے دیکھ لیا تیرے عذابوں کو سن لیا تیرے عذابوں کو اخرجنا نعمل صالحہ ہمیں یہاں سے نکال ساری زنگی پھر نیک عمل کریں گے میرا رب کہے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی اگر سمجھنا چاہتی تو سمجھ سکتے تھے درانے والا بھی تمہارے پاس تو آیا تھا نا لیکن تم نہ سمجھ سکے اَخْصَوْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ سَلِيلُ الرَّسْوَاوْا کے رہ جاؤ میں رب سے آج کلام مت کرنا وَلَوْ تَرَا اِذِلْ مُجْرِمُونَ نَاكِسُ رُعُوسِهِمْ اِنْدَا رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْسَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحَا اِنَّا مُوْكِنُونَ کاش کہ تم دیکھ لو مجرم اپنی گردن کو جھکا کے روزے قیامت کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا سن لیا صرف ایک مرتبہ واپس بھی دے ہمیں یقین آگیا ہے تو جو کہے گا ہم مانیں گے کہا رہے گا آج واپس نہیں جائے ہوگے وَيْلُ لِكُلِّهُمَذَتِ اللُّمَذَا تباہی ہے ایسے آدمی کے لیے جو لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے اور ان کو اشاروں سے تنگ کرتا ہے الَّذِي جَمَعْ مَالًا وَعَدَّدَا جس نے مال کو جمع کیا گن گن کے رکھا حلال کا کمایا یا حرام کا کمایا لیکن اس میں سے زکاة ادا نہ کی صدقات و خیرات ادا نہ کیے جمع مال وَعَدَّدَا مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا اور سمجھا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا مال ہی زندگی ہے مال سے ہی زندگی ہے اس کی یہ سوچ غلط تھی کہ اللہ ہرگید ایسا نہیں ہے لَيُنْ بَذَنَّ فِي الْحُتَمَةِ ضرور بِزْضرور اس کو پھینک دیا جائے گا حُتَمَة میں کتنی سختی ہے اس لفظ میں ایک ہے داخل کیا جائے گا ایک ہے وہ داخل ہوگا ایک ہے پھینکا جائے گا لَيُنْ بَذَنَّ نبض کا معنی ہوتا ہے جب کسی چیز سے نفرت ہو اور اس کو اس طرح ٹوکری میں ردی میں پھینک دیا جائے میرا رب کہتا ہے ایسا مال کا حوض کا پجاری قیامت کے روز لَيُنْ بَذَنَّ فِي الْحُتَمَةِ حُتَمَة میں اس کو پھینک دیا جائے گا وَمَا عَدْرَاقَمَلْ حُتَمَةِ تمہیں کیا پتا توڑ دینے والی شیک کیا ہے حوتا ما توڑ توڑ کے رکھ دینے والی نار اللہ الموقع دا اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے جو جسم کو توڑ کے رکھ دے گی ذہن میں سوال آتا ہے آگ تو جلاتی ہے توڑتی تو نہیں ہے جواب فوراً آتا ہے اگر آگ بہت تیز ہو کبھی تم گیس ویلڈنگ والے کو دیکھ لینا جب آگ کی صدت ہوتی ہے اور یہ آگ کی تیزی ہوتی ہے تو وہ لوہے میں بھی سراخ کر دیتی ہے جہنم کی آگ اس قدر تیز ہوگی کہ انسان کے جسم میں سراخ کر کر کے پورے جسم کو توڑ کے رکھ دے گی لَيُمْ بَزَنَّا فِي الْحُتَمَةِ اس کو ضرور پھینک جائے گا توڑ دینے والی آگ میں وَمَا عَدْرَاقَمَلْ حُتَمَةِ تمہیں کیا پتا جسم کو توڑنے والی کیا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَى اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اللَّتِ تَتَّلِعُ عَلَى الْعَفْئِدَى جو دل کے اندر تک پہنچ جائے گی عام دل کو قلب کہا جاتا ہے یہ دل ہے اس کو قلب کہتے ہیں ایک اس کا اندرونی حصہ ہے اس کو فواد کہتے ہیں اس کی جمع افعِدہ ہے جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی تَتَّلِعُ عَلَى الْعَفْئِدَى سینے کو چیر کے پسپیوں کو چیر کے دل تک پہنچے گی اور دل کو چیر کے اس کے اندر تک پہنچ جائے گی اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُسَدَى فِي عَمَادِمْ مُمَدَّدَى لمبا ستون بنایا جائے گا چاروں طرف سے آگ ہوگی اس میں بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اوپر سے سیل بن کر کے اس بندے کو ٹھہرا دیا جائے گا خدایا یہ دھوڑ نہیں سکتا یہ بھاگ نہیں سکتا یہ چیخے تو اس کی کوئی آواز نہیں سن سکتا یہ کرے تو کیا کرے بھاگے تو کدھر بھاگے اللہ اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے کہا ہاں اس کو مال سے اتنی محبت تھی میں نے اس کو دیا تھا مال اس کے پاس آیا تھا لیکن اس نے اس مال سے اللہ کے راستے میں زکاة نہیں دی تھی بس مال اگر میں نے دیا تو میرا کم ہو جائے گا مال جمع کرنے کی نالت نے اس کو زکاة سے دور کیا اور اب اس کو جہنم کے اس عذاب کے اندر آنا پڑ چکا ہے آپ غور کریں میرے پیغمبر علیہ السلام ساری دنیا سے عدیم تھے لیکن آپ کی دعا کی کیا تھی اللہم احیدی مسکینہ وعمدنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساکین اے اللہ زندہ رکھنا تو مسکین رکھنا موت آئے تو مسکینی میں آئے قیامت کو اٹھو تم مسکینوں کے ساتھ اٹھاؤں پیغمبر علیہ السلام کو اجازت دی گئی چاہو تو آپ کے لئے اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں فرمایا مجھے اس پہاڑ کے سونے کی ضرورت نہیں میں اللہ کی عبادت کے لئے آیا ہوں اس کی عبادت میں لگوں گا مال کو اتنا حاصل کرو جتنی میری اور آپ کی ضرورت ہے مال اس سے کم ہوگا تو انسان فقیری کے اندر بھی گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا اور اگر زیادہ ہوگا تب بھی انسان گناہوں کی طرف جائے گا انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال اولاد تمہارے لئے آزمیش بن جاتی ہے مال ہونا اللہ کی نعمت ہے لیکن اس کے پیچھے دھوڑ کر مال کے پیچھے لگ کے اللہ کو غافل کر دیں اللہ سے غافل ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا یہ جائز نہیں ہے کماؤ ضرور لیکن حلال کماؤ کماؤ ضرور لیکن سچ کے ساتھ کماؤ کماؤ ضرور لیکن اپنی ضرورت کے مطابق کماؤ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين یا الہی صاف عن دی وعدنی ولا تکرکنی یا الہی صاف عن دی وعدنی ولا تکرکنی موسیقی